بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر آج ہے دس سسمبر سال دوہزار بیس اور دن ہے جناب آج جمعیرات کا آج آپ سے کچھ اور اہم گفتگو شیئر کرتے ہیں اور خبریں ہیں جناب پاکستان اور چائنہ کے درمیان مشترکہ فوجی مشکیں اور یہ فوجی مشکیں کہاں ہو رہی ہیں اصل سوال یہ ہے اور یہ فوجی مشکیں کیوں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں چائنہ نے اپنے جو کیا کہنا چاہیے جنگی جہاز بھیجے ہیں اور وہ پہنچے ہیں پاکستان جنگی جہاز پہنچے ہیں اور چین کے فوجی دستے یہاں پہ پہنچے ہیں چین کی فضائیہ پہنچی ہے جناب پاکستان میں اور مشترکہ فوجی مشکیں کیوں ہو رہی ہیں اس موقع پہ اور ان فوجی مشکوں کا اس پار لائن آف کنٹرول کے اس پار یعنی کہ ہمارا دشمن ملک انڈیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ اہم ترین خبر ہے یہ آپ سے شیئر کریں گے اور اس کی تفصیلات بتائیں گے جناب اور دوسری اہم ترین خبر یہ ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے رشیہ رشیہ نے جناب انڈیا کو وارن کیا ہے انڈیا کو دھمکی دی ہے خبردار کیا ہے کہ جناب وہ اپنے سائز میں رہے اور اگر اس نے اچھے پڑوسیوں جیسا سلوک نہ کیا اور ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ ایشیا کے پلیئرز کے ساتھ مل کر کام نہ کیا اور اگر وہ امریکہ کا علیکار بننے کی کوشش کی تو اس کو سنگین نتائج بھکت نہ ہوں گے رشیہ بھی میدان میں آ چکا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھی تصویر آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور خود آپ انجوائی بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی کہ سیچویشن کیا جا رہی ہے اور پھر چائنہ نے جناب ایک اور چیز بڑی خبر ستر سالہ دوستی چائنہ اور انڈیا کے جو ستر سالہ صفارتی تعلقات تھے اور ستر ستر سال مکمل ہونے پر مشترکہ طور پر ڈاک ٹکٹیں ایشو کرنی تھی سیلیبریٹ کرنا تھا ایکٹیویٹیز کرنی تھی اور بہت کچھ پلین کیا ہوا تھا چائنہ نے وہ سب کچھ ریجیکٹ کر دیا ہے اور چائنہ نے کہا ہے کہ اب فی الحال حالات ایسے نہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ستر سالہ صفارتی تعلقات کو اور اس کے ساتھ دوستی کو اب ہم دوست ملک کے طور پر سیلیبریٹ کر سکیں اور وہ منسوخ کر دی ہیں یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے پھر کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں جناب ایک طرف پاکستان چائنہ رشیا یہ کیا کر رہے ہیں اور پاکستان امپورٹنٹ ملک بنتا جا رہا ہے الحمدللہ اور دوسری جانب سعودی عرب کیا کر رہا ہے عرب ممالک کیا کر رہے ہیں وہ اسرائیل کی جھولی میں یا اسرائیل ان کی جھولی میں جو بھی کہہ لیں اس طرف چل رہے ہیں اور انڈین آرمی چیف اس وقت سعودی عرب اور یو اے کے چھے روزہ دورے پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ کس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے یہ بھی ذرا آپ سے بات کر لیتے ہیں تو ابتدا ہم یہی سے شروع کرتے ہیں پھر باری باری ساری تصاویر میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھارتی آرمی چیف جی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے چھے روزہ سرکاری دورے پہ پہنچ چکے ہیں اب ان کو کیوں خیال آیا جی کیونکہ کہاں سعودی عرب کہاں یو اے اور یو اے تو پھر قریب ہے سعودی عرب اور کہاں انڈیا ایک دشمن ملک اور کبھی بھی مقبوضہ کشمیر کا معاملہ موجود ہے یہ ساری چیزیں کیا کیوں ہو رہی ہیں اور یہ پہلا کسی بھی انڈین آرمی چیف کا یہ پہلا وزٹ ہے سعودی عرب کا تو یہ پلیننگ یا سائنس کیا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو دفاعی آہ تعاون جو ہے وہ اب زیادہ اس طرف رجحان ہے سعودی عرب ایک متبادل کے طور پہ یعنی کہ پاکستان کو ظاہر ہے جب آپ پاکستان کے انتہائی دشمن ملک کو اور اس کے دشمن سیپا سلار کو آپ اپنے ملک میں بلائیں گے تو پاکستان کیا میسج لے گا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے ستر سالوں میں جو سعودی عرب کو سعودی عرب میں فوج کی ٹریننگ وہاں کے ائر فورس وہاں کے بحری اس میں بہت زیادہ دفاعی کوپریشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور ٹروپس تیار کرنے پاکستان ٹرینڈ بھی کرتا ہے ٹریننگ بھی زیادہ پاکستانی فوج آپس میں بہت زیادہ گہرے تعلقات ہیں اور خاص طور پہ ایک سپیشل اکیڈمی بنائی گئی کاکول کے آہ پیرلل ایک سپیشل اکیڈمی بنائی گئی آہ سعودیوں کے لیے تاکہ ان کو ان کے محول کے مطابق آہ ان کو ٹریننگ دی جائے یہاں پہ بہت اچھے اچھے ٹریننگ دے کے پاکستان میں یہ صلاحیت ہے پاکستان کی مسئلہ فواج میں کہ بہت اچھے ٹرینر بھی ہیں تو وہ تیار کر کے بھیجے جاتے ہیں سعودی عرب میں یہ مشترکہ چلا اور پھر آہ سعودی عرب میں بھی آہ ہمارے ٹروپس موجود ہیں وہ بھی وہاں پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں آہ سعودی آہ سعودی فوج کو اور آہ نائی بھی اور جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی تو اسلام آباد میں جی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے یہاں پہ بھی آتے ہیں سعودی آہ افواج سے تعلق رکھنے والے آفیسرز یہاں پہ پڑھتے بھی ہیں ٹریننگ بھی لی جاتے ہیں سب کچھ یہ یعنی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پچھلے ستر سال کی یہ تاریخ بتا رہا ہوں اور بہت زیادہ آہ رسپیکٹ آہ دی جاتی ہے لیکن ہوا یہ کہ چائنہ اور ایران کے درمیان ایک تو معاملات شروع ہو گئے اور چائنہ نے ایران کے ساتھ ایک آہ سٹریٹیجک پروگرام شروع کیا پتیس سال کا دوسرا یہ ہوا کہ پاکستان نے اپنے ایران کے ساتھ تعلقات کو نورملائز آہ کا نورملائز کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور ایران نے بھی پاکستان کے ساتھ ایسا ہی کیا اور ترکی کے ساتھ پاکستان اس طرف راگ بوا تو یہ جو ایک آہ لائک منڈٹ کنٹریز کا ملک بلوک بنتا جا رہا ہے جس میں ترکی بھی ہے پاکستان بھی ہے ایران بھی ہے ملائشیا بھی ہے اور قطر بھی ہے اور پھر چائنہ ہے رشیا ہے یہ سب اس میں سعودی عرب نے یہ سمجھا کہ اور جب کہ سعودی عرب دوسری طرف ازرائیل کو اپنے اس اس کیمپ میں سعودی عرب اور یو اے اور یہ سارے ادھر جا رہے ہیں بہرین اور سودان سب تو سعودی عرب نے یہ بھی سمجھا کہ جناب حالانکہ نہیں سمجھنا چاہیے سعودی عرب نے یہ سمجھا کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی مفادات کے برعکس ایران کے قریب ہو رہا ہے اور اسی لیے اور وہ یہ بھی اس نے یہ بھی سمجھا کہ جناب ایران اور چائنہ کے جو قریب لے کے آیا ہے اس میں بھی شاید پاکستان کا کردار ہے تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اب سعودی عرب بھی متبادل ویو میں چل رہا ہے لائن اور لینٹھ اور اس نے پکڑی ہوئی ہے تو اس آرمی چیف انڈین آرمی چیف کے سعودی عرب کے وزٹ کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جناب ہم پھر متبادل کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ آہ انڈیا کے ساتھ اپنے دفاعی معاملات کریں اور دفاعی سعودے بھی کریں ٹریننگ بھی کریں اور وہاں کا کوئی مزائل شزائل جو ہیں لینے ہیں ان سے لیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اب ایران سے دور ہو گیا چائنہ اور ایران قریب ہو گئے ہیں اور ایران اور انڈیا کے آپس میں تعلقات کشیدہ ہو گئے تو لہٰذا وہ ایک الگ سے ایک کیمپ بن رہا ہے اور سعودی عرب ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اب چونکہ پاکستان دوسرے کیمپ میں چلا گیا ہے اور مفادات ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ایران گیس پاک ایران گیس پائپ لائن بھی موجود ہے ریشیہ اور پاکستان کے درمیان بھی گیس پائپ لائن موجود ہے یہ سارے پروجیکٹ ایک سائٹ پہ ہیں سی پیک چائنہ کے ساتھ ہے تو اب سعودی عرب متبادل جو ماہرین کہہ رہے ہیں جی تجزیہ کار جو کہہ رہے ہیں عالمی امور کے ماہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب شاید یہ سوچ رہا ہے اور یہ پاکستان کو بتا رہا ہے کہ تو جناب اب ہم متبادل سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں انڈیا کو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے یو اے ای بھی کموں بیش اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور مشتقبل میں ان کی مشترکہ فوجی مشکیں مشترکہ ٹریننگ دفاعی اعلات کی تیاری جو ڈیفنس پروڈکشن ہوتی ہے جناب اس پہ بھی یہ ساری چیزیں یہ جو آرمی چیف کا وزٹ انڈین آرمی چیف کا یو اے ای اور سعودی عرب تو اس میں پھر یہ کام کریں گے اور اس میں رشیہ آہ اسرائیل کا بھی آہ اسرائیل کا بھی کافی کردار ہے تو یہ معاملات چل رہے ہیں اور جبکہ آہ بظاہر بظاہر جو ہے وہ اس کی تردید کی جاتی ہے کہ نہیں جناب آہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سعودی عرب اور پاکستان کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے اور پاکستان سعودی عرب کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے درینہ تعلقات ہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن جو گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ جناب آہ بالکل مختلف ہیں اور یہ جو اس طرح کے وزٹ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سیکنفیکنٹ ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے پھر یہ بھی اگر چین اور ایران کے تعلقات میں آہ بہتری اور چین کی ایران میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھارت اور ایران کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں یعنی وہی مفادات ہیں جو آپس میں پہلے کچھ اور پلیئرز ساؤتھ ایشیا کے پلیئرز کچھ اور تھے اب آپس میں کچھ اور ہو رہے ہیں تو ایک تو اس کو دیکھ لیں لیکن میں سعودی عرب سے یہی کہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہیں اور وہ تعلق پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ سعودی عرب کی سرزمین کو اپنی سرزمین سمجھتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ سرزمین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین وہاں پہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے اور پاکستانی اور برے سغیر کے جو مسلمان ہیں وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں تو اس لیے لیکن سعودی عرب ذرا دو کام کر رہے ہیں ایک تو یہ کر رہے ہیں ایک طرف یہ میسیج دے رہے ہیں نرین نرمودی کو آپ کو پتا ہے ایوارڈ دیا جاتا ہے یو اے ای کے ساتھ سے پھر سو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب پچھتر عرب ڈالر کی سرمایہ کاری یو اے ایک سو پچھتر عرب ڈالر یہ پائپ لائن میں ہے انڈیا کے لیے تو لیکن ایک طرف یہ میسیج ہے دوسری طرف سعودی عرب کو یہ بھی معلوم ہے کہ جناب جو ہیں تعلقات پبلک ٹو پبلک اور عوامی رابطے کے جو تعلق ہے اس کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے یعنی عوامی سطح پہ ہم نے عوام کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے پاکستانی عوام کو اب اس کے لیے ایک بلکل دوسری خبر ہے اور وہ ہے کہ کل ہی سعودی عرب سعودی سفیر یہاں پہ اسلام آباد میں ایک تخریب تھی ریلیف گوڈز دیئے گئے اور سعودی حکام کی طرف سے سعودی سفیر نواف المالقی وہ مہمانک سوچتے ہیں اب انہوں نے ایک بات کیونکہ اخصصت یو اے ای اور پاکستان کے ذرمین ویزوں کا معاملہ چل رہا ہے یو اے ای نے ویزے بین کر دی ہیں اور دوسری طرف سعودی عرب کے سفیر نے واضح طور پر یہ کہا کہ جناب پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور تمام ورک ویزاز، عمرہ ویزاز، حج ویزاز، ویزٹ ویزاز سب انٹریکٹ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی پاکستانیوں کے ساتھ کوئی امتیازی خانون نہیں بنایا جائے گا نہ امتیازی پالیسی بنائی جائے گی لہٰذا جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اکامہ ہولڈر وہ بے فکر رہے ہیں اور مزید بھی جو ویزاز ہوں گے وہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہیں گے لہٰذا پاکستان، سعودی عرب پاکستانی عوام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس میں انہوں نے کٹیگوریکلی ایک بتا دی اور ریلیف گوٹس بھی یعنی کہ امدادی سامان بھی تقسیم کیا دور دراز کے علاقوں کے لیے اس میں گرم کپڑے کمبل اس طرح کے کھانے پینے کی اشیاء تھیں تو سعودی عرب سے میں صرف ایک بات کہوں گا سر کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اگر انڈیا سے ستر سال میں ہمیں کچھ نہیں ملا اور مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا سوائے اسمت دری کے ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کی اسمت دری کی گئی وہاں پہ اور قتل و غارت کی گئی اور نسل کشی کی گئی اور دوسری منورٹی جو سکھ ہے ان کو کچھ نہیں ملا ان کی بھی نسل کشی فوج کشی کی گئی اس کے بعد دلت نچری ذات کے ان کو کچھ نہیں ملا اور عیسائیوں کو کچھ نہیں ملا تو انڈیا ذہن میں رکھیے گا سعودی عرب کے لیے بھی وہ زہر قاتل ہی تصور کیا جائے گا تعلقات ضرور رکھیے لیکن سٹریٹیجک پارٹنر جو ہیں وہ کبھی بھی یہود و حنود مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے یہ ایک بات کیونکہ انڈیا تعلقات آنکھیں پھیرتا ہے حالات و واقعات کے مطابق یہی انڈیا کبھی رشیہ کا پارٹنر ہوا کرتا تھا لیکن جب رشیہ کمزور ہوا تو وہ جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا اور اب امریکہ کے اور پھر یہ چائنہ کا پارٹنر ہوتا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ جناب چائنہ اور پاکستان ایک ہو رہے ہیں تو انہوں نے چائنہ کے ساتھ بھی دھوکھا کرنے کی کوشش کی چائنہ نے ان کے ساتھ جس حلوق کیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں اب اس کے متبادل آجائیں پاکستان اور چائنہ کی فوجی مشکیں مشترکہ فوجی مشکیں شروع ہو چکی ہیں اور یہ شروع ہیں جناب پاک بھارت بورڈر پہ پاک بھارت بورڈر پہ مشکیں ہیں اور چائنہ اور پاکستان کی مشترکہ فوجی مشکیں ہیں اور اس میں جناب جدید ترین جنگی جہاز سازو سامان ٹروپس اور چائنیز ایر فورس پی ایل اے کے ٹروپس وہ پہنچ چکے ہیں اور مشغول ہیں اب ان فوجی مشکوں کے بارے میں اس فوجی مشکوں کا نام ہے جی فضائی مشک نائن کہتے ہیں اس کو یہ جو اس وقت ہو رہی ہے اور یہ نوی مشک ہے یعنی کہ نوی مشترکہ فوجی مشکیں ہیں اور ان مشکوں کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو ہندوستان ٹائمز کی سٹوری میں آپ کو مل جائے گا بہت اچھی طرح انہوں نے بہت تصاویر بھی جاری کی ہیں جناب اور ڈیٹیل خبر دی ہے اور اس کو خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے انڈیا کے لیے اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ بہت سگنفیکنٹ ہے جناب کہ چائنہ اور پاکستان کی مشترکہ فوجی مشکیں ہیں اور چائنہ کی طرف سے پاکستان میں بھاری فوجی ساز و سامان پہنچا ہے اور جنگی جہاز پہنچے ہیں ٹروپس پہنچے ہیں اور یہ انڈیا کے بارڈر پہ آکے اور خاص طور پہ اس وقت کہ جب لائن آف ایکچل کنٹرول اسٹرن لداخ کا معاملہ گرم ہے چین پیش قدمی کر رہا ہے انڈیا جو ہے وہ مار کھا رہا ہے ایسے وقت میں ان فوجی مشکوں کا مطلب ہے اور ان مطلب کو سمجھا جائے مسئل دکھائے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ ایسے وقت میں یہ مسئل دکھائے جا رہے ہیں کہ جب امریکہ بہادر سرکار اور قوارڈ جو ہے یعنی کہ قوارڈ میم آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا جیپان امریکہ اور انڈیا یہ چار ملکوں کا ایک اتحاد بننے جا رہا ہے بنا ہوا ہے اس کو قوارڈ کہتے ہیں جنب اس کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہو چکی ہے اور وزرائے تجارت کی میٹنگ ہو چکی ہے سب کچھ ہو چکا ہے پومپیو وزٹ کر چکے ہیں سری لنکا کو منانے کی کوشش کی دھمکی دی سری لنکا نے انکار کیا بنگلہ دیش نے انکار کیا کہ ہم چائنہ کے کو نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہیں تو یہ سلسلہ ہے جناب یہ ایک خبر ہے ہندوستان ٹائمز کی اس کے بعد آگے چلیں ہیں رشیہ رشیہ نے کیا کہا ہے رشیہ نے انڈیا کو کہا ہے جناب کہ اگر آپ نے کوارڈ جوائن کیا کوارڈ کے ذریعے اگر آپ امریکہ کے علاقار بنیں اور امریکہ کے فرنٹ مین بن کے یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کی تو یہ آپ کے لئے خطرناک ہوگا یہ انڈیا کو وہ کہہ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں جو امریکہ کی نئی پولیسی ہے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں انڈو پیسیفک پولیسی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے اور وہ ساؤتھ ایشیا کنٹریز کے لئے زہر قاتل ہے لہٰذا چائنہ جو ہے رشیہ فرس ٹائم اس نے چائنہ کو مکمل طور پر چائنہ کی سائیڈ لی چائنہ کا اتحادی کیا اور اس نے فرس ٹائم انڈیا کو وانڈ کیا ہے نہ صرف انڈیا کو بلکہ کواڈ کنٹریز کو بھی کہ جناب یہ جو کواڈ بنا ہے کہ اتحاد چار ملکوں کا یہ بنیادی طور پر ساؤتھ ایشیا میں ایک اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آسٹریلیا جاپان اور انڈیا اور امریکہ تو امریکی مفادات کے تحفظ کے لئے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے اور انڈیا سے رشین نے کہا ہے کہ جناب ذرا سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھئے گا اور اس میں ہم ریزسٹ کریں گے یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صورتحال ایسی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کے لئے جنگ لڑ رہا ہے اور انڈیا کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب خاص طور پر اب انڈین جو ہیں انڈین کیا کہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے اور اسی لئے یہ جو فوجی مشکیں ہو رہی ہیں اور نہ صرف فوجی مشکیں ہو رہی ہیں بلکہ جو ایک حرکت کرنے کی کوشش کی امریکہ نے امریکہ کہہ رہا ہوں انڈیا نے اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک خبر میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جناب کینیڈا نے بھارتی اتراز مسترد کر دیا آگ لگی ہوئی ہے اور کسانوں کی حمایت مسلسل چل رہی ہے اور دوسری جانب کسان جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ ابھی تک بھی انڈیا میں اس وقت فسادات ہیں مکمل طور پر انڈیا نظام مفلوچ اور فالس فلیگ آپریشن کی جو تیاری تھی وہ بھی اسی لیے تھی کہ جناب ادھر ایکٹیوٹیز ہائی الیٹ موجود تو جناب یہ تھی اب تک کی خبریں اجازت دیجئے اللہ حافظ